اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کسربادسکان بلوچ اور میں اپنے نئیوی علاقہ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین پنجاب میں اس وقت ایک شدید اینی برحان پیدا ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری صاحب نے پنجاب اسمبلی کا علاقہ طلب کیا تھا ساڑھے سات بجے کہ وہ اجلاس میں نئے اس وزیراعلا کا الیکشن ہو سکے اور اس وقت وزیراعلا کے الیکشن کے لیے دو مینواروں کے درمیان جو ہے اس وقت سخت مقابلہ ہے پاکستان مسلم علی قنون کے جو حمزہ شباز شریف ہیں اور پاکستان مسلم علی قاف کے جو چودری پرویز علاقہ ہیں تو ان دونوں کے درمیان الیکشن میں مقابلہ ہونا ہے وزیراعلا کی سیٹ پر تو ناظرین اسی دوران جو پرویز علاقہ صاحب ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر بھی ہیں تو وہ بطور سپیکر سی ایم صاحب کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ڈیپٹی سپیکر ہیں دوست محمد مزاری انہوں نے یہ جو الیکشن ہیں یہ پریزائیڈ کرنا ہے اور پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے انہوں نے ہی طلب کرنا تھا اور انہوں نے ہی ووٹنگ کروانی تھی تاہم اس وقت جو مسلم علی قواف اور پاکستان طریق انصاف ہے انہوں نے آپ نے ہی ڈیپٹی سپیکر جو دوست محمد مزاری صاحب ہیں ان کے خلاف طریق ادم اعتماد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ہے تو اس وجہ سے جو دوست محمد وزاری صاحب ہیں وہ بھی اب یہ اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اجلاس طلب کر سکتے ہیں تو اس وقت جو سپیکر صاحب ہیں وہ دریکٹ سیم صاحب کا الیکشن لڑے ہیں سیم کا تو اس لیے وہ بھی اجلاس نہیں طلب کر سکتے اور وہ بھی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے اور اسی طرح جو ڈپٹی سپیکر ہے اس کے خلاف بھی طریقہ دمعتماد صبحی اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے تو اس وجہ سے وہ بھی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اجلاس طلب کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک اینی بران پیدا ہو گیا ہے کہ پجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے یہ طلب کون کرے گا اور اس اجلاس کی صدارت کون کرے گا کیونکہ اس وقت سپیکر صاحب جو ہے وہ خود وزیراعلا کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ بھی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے اور جو ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں ان کے خلاف طریقے میں اعتماد لائی جا چکی ہے تو وہ بھی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے تو اس وقت کون ہے جو پجاب اسمبلی کی صدارت کرے گا تو یہ شدید اینی بران ہے اگر سپریم کورٹ نے بروقت مداخلت نہ کی تو یہ جو اینی بران ہے یہ شدت اختیار کر سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت جو لوگ ہیں خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون اور جو باقی سیغل سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی نظر اس وقت آج جو سپریم کورٹ میں اس وقت ہرنگ ہو رہی ہے آز خود نوٹس کی تو تمام نظر ادھر ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ پجاب کے بارے میں کیا حکم جاری کرتے ہیں تو اگر عدالت آج کو جو مرکز کے سپیکر صاحب کی رولنگ تھی اس پر اگر کوئی فیصلہ نہیں بھی کرتی تو کم از کم پجاب کی حد تک آج ایک واضح ہدایات ان کو جاری کرنے ہوگی کیونکہ ڈپٹی سپیکر نے سال سات وجہ کے لیے اجلاس طلب کر رکھا ہے تو دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پر کیا حکمداری کرتی ہے ملتے ہیں آپ نے نیکسٹ ویلاغ کے ساتھ اللہ حافظ